اسلام علیکم دوستوں ویڈیو بہت ہی انٹرسٹ ہونے والی ہے کیونکہ آپ یہاں پر یہ جو سیلور پلے بٹن دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے نہیں ملا حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سیم اسی طرح کا ہے موو بہو اوریجنل بٹن کی طرح ہے لیکن یہ یوٹیوب سے نہیں ملا آپ لوگوں کو پتا ہوگا میرا دوسرا چینل ہے وائل سور کا ایمار سرخیلی کے نام سے لیکن فرینڈ اس پر بھی ابھی ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز نہیں ہوئے لیکن پھر بھی یہ بٹن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں سیم اوریجنل کی طرح سیلور پلے بٹن دلانے والا ہوں تو دوستوں جانا ہوگا میرے ساتھ موبائل کی سکرین پر وہاں پر میں آپ لوگوں کو سیم اسی طرح کا سیلور پٹن بنا کر دکھاؤں گا اور اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر لگاؤں گا اور آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ بلکل اوریجنل کی طرح لگ رہا ہے اور سبردست قسم کا لگ رہا ہے تو فرینڈ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر لیکن کائنلی اس سے پہلے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں نگے میل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پرینڈ سٹارٹ لیتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کی اور یاد رکھئے گا کہ یہ سارا پروسس جو ہیں یہ پنسل لیپ کے اندر چلے گا یہ اپلیکیشن آپ پلے سٹور سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹرول کر سکتے ہیں جب آپ اس کو انسٹرول کر دیں گے یہ تو میں پہلے سے اس کے اندر بنایا ہوا ہوں تو میں اس کو فی الحال یہاں سے لیپ کورنر سے ڈیلیٹ والے اپشن سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کا یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو کے آئے گا تو دوستوں آپ نے یہ نیو ٹیکسٹ کا جو باکس ہیں اس کو یہاں لیپ کورنر سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے اوکے کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز یہاں یہ تری ڈوٹس ہیں رائٹ کورنر پر اس پر کلک کر کے آپ یہاں سے ایمیج سائز پر کلک کریں گے اور یہاں سے تامنل کا سائز آپ سیلیٹ کر کے اوکے کر دیں گے پھر دوستوں یہاں پر یہ پلس کا اوپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے شیپز پر کلک کریں گے اور یہاں سے سکوئر شیپ لے لیں گے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سائز کو آپ کچھ اس طرح سے بڑھا کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر اسی سیکشن میں یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کلرز کا اوپشن ہے یہاں پر آپ اس کا کلر پلیک کر کے یہاں سے آپ کر دیں گے فائینلی اوکے تو اس کے بعد فرینڈز آپ یہاں پر اس پلس پر کلک کریں گے اور فرام گیلری پر کلک کریں گے اور اس دفعہ یہاں ڈیوائز کی گیلری اوپن ہوگی اور یہاں سے ہم نے یوٹیوب کا ایک لوگو لے لینا ہے یہاں سے میں ایک لوگو جو ہیں یوٹیوب کا وہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو فرینڈز میں یہ لوگو یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں سے اس کا ایک سکرین شوٹ لے کے سائڈوں سے اس کو کوپ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے دوستوں آپ نے اس کو چھوٹا کر دینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر لاکر آپ نے اس کو بلکل بیچو بیچ یہاں پر رکھ دینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر ایک آپشن ہے یہ والا اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ یہ کوپی پر کلک کر کے اس کی ایک کوپی لے کر یہاں پر رکھ دیں گے پھر دوستوں آپ نے اس ریڈ والے آئیکن پر یہ جو یوٹیوب کا لوگو ہیں اس پر клиک کر کے اس کو select کر دینا ہے اور یہاں پر یہ color کا ایک option ہے اس پر клиک کر کے یہاں سے آپ اس کو enable کر دیں گے تو یہ by default red ہو جائے گا لیکن آپ نے یہاں سے اس کا color کر دینا ہے friends white white کر لینے کے بعد آپ اس کو ok کر دیں گے اور اس طرح سے یہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ نے یہاں پر یہ layer کا option ہے اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک option ہے اس پر click کر کے آپ ان دونوں کو یعنی یہ جو white ہیں اور اس کے ساتھ یہ black ہیں ان دونوں کو آپ یہاں سے چیک مارک لگا کر یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے مرچ یعنی اس کو آپ جوائنٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اچھا جناب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور یہاں پر ایک آپشن ہے یہ والا ریس کلر یہاں پر آپ نے کلک کر کے اس کو انیبل کر دینا ہے اور اس طرح سے یہ کلر اس سے ریموو ہو جائے گا اور یہ نیچے یہاں پر اس کو آپ نے اراؤنڈ 15 to 16 رکھ لیں گے اور یہاں سے آپ اس کو فائنلی اکی کر دیں گے یہ کر لینے کے بعد فرینڈز یہ جو کوپی آپ نے یہاں پر رکھی ہیں اس کو آپ یہاں پر لاکر بیچوں بیچ اس طرح سے یہاں پر اس کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد فرینڈز آپ یہاں پر ایک آپشن ہے ایریس کلر اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے اس کو آپ کر دیں گے انیبل انیبل کر لینے کے بعد فرینڈز یہاں پر ایک چوٹا سا اگر آپ دیکھیں اس ایک کے ساتھ پینسل کا نشان ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ ریڈ کلر سیلیکٹ کر کے آپ اس کو یہاں سے کر دیں گے اوکے تو یہ ریڈ کلر یہاں سے چلا جائے گا اور یہاں سے ٹولی رینز کو ذرا سا یہاں سے آپ کر دیں گے انکریز یعنی اس کو بھی آپ تقریباً پندہ سے سولہ کے درمیان رکھ کر یہاں سے کر دیں گے فائنلی اوکے اور اس دفعہ یہاں پر یہ اپشن ہے کلرز کا تو اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے اس کو انیبل کر کے اس کا کلر کر دیں گے فرینڈز پلے پھر یہاں سے اوکے کر دیں گے اب اس لیئر والے پر کلک کر کے فرینڈز یہاں پر پھر سے اس نیچے والے پر کلک کر کے ان دونوں کو چیک مارک لگا کر یہاں سے ہم فائنلی مرچ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم کر دیں گے جوائن تو جوائن کر لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ ٹریکسٹر پر کلک کریں گے یہ ہے ٹریکسٹر کا اوپشن آپ نے وہاں سے جو پکچر یوز کرنا ہے اس کا نام ہے سیلور ٹریکسٹر یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ سیلور ٹریکسٹر جو ہیں یہ آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح سے دیکھے گا یعنی سیلور پلے بٹن کی طرح اب آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہیں کچھ کچھ سیلور پلے بٹن کی طرح لگ رہا ہے تو جناب یہ کر لینے کے بعد یہاں پر ایک اوپشن ہے تری ڈی کا یہاں پر آپ اس کو کلک کر کے یہاں سے اس کو انیبل کر دیں گے اور انیبل کر لینے کے بعد یہاں سے آپ اس کو ذرا سا کم کر دیں گے اراؤنگ تری ڈو فور آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور درمیان میں فرینڈز اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس تری ڈی کے اندر کچھ کچھ کٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو اس کو صدارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شیپ کو ذرا سا انکریز کر کے دیکھیں جہاں پر یہ ختم ہو تو آپ نے وہیں پر اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد فرینڈز آپ یہاں سے فائنلی اس کو کر دیں گے پھر دوستوں اس پلس پر کلک کریں گے اور یہاں سے فروم گیلری پر کلک کریں گے اور اس دفعہ جس پکچر کو ہم یوز کریں گے وہ ہیں جناب یہ والا پکچر تو یہاں سے آپ نے اس کی بھی ایک سکرین شوٹ لے لینی ہے تاکہ آپ کو اگر آپ بٹن بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر کام آ سکیں اس کو یہاں سے ہم بلکل چوٹا کر دیتے ہیں اور چوٹا کر لینے کے بعد یہاں پر لاکر اس کو رکھیں گے اور یہاں پر ایک آپشن ہے دوستوں کلر فیلٹرز کا اس پر کلک کر کے یہاں سے سیچوریشن سیرو کر دیں گے اور برائٹ میز جو ہیں وہ بھی سیرو کر دیتے ہیں اور کنٹرسٹ بھی بلکل سیرو کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو کر دیں گے اوکے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو کر دیں گے کو بیک اب دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں آپ کا سیلور پلے بٹن جو کہ تقریباً تیار ہو رہا ہے اور اس دفعہ آپ یہاں سے اس لیر پر کلک کر کے یہاں سے اسی کونے والے اوپشن پر کلک کر کے دونوں کو چیک مارک کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے کر دیں گے جوائیں اب دوستوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کا جو ہیں سیلور پلے بٹن تقریباً تیار ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس پلس پر کلک کر کے آپ یہاں سے ٹیکس پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کر لینے کے بعد اس کو ذرا سا زوم کر کے ڈبل ٹیپ کریں گے اور یہاں ہم لکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کو اکے کر دیں گے اور یہاں پر لاکر رکھیں گے اور یہ اسی طرح سے سیلیکٹ رہے گا یہاں سے اے پر کلک کر کے یہاں سے یہ ہیں اے بی فونٹ اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس فونٹ کو یہاں سے کر دیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے اکے کر دیں گے اور اس کے بعد فرینڈز یہ ہیں اس سیکشن میں سٹائل تو یہاں پر بی پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے اس کو بول کر کے فائنلی یہاں سے اکے کر دیں گے اب دوستو آپ نے اس کو چھوٹا کر کے بلکل یہاں پر لاکر رکھ دینا ہے اس ترتیب سے اور اس کے بعد جناب اس کو آپ اسی طرح سے کلک کر کے یہاں سے کوپی پر کلک کر دیں گے اس کی ایک کوپی لے لیں گے اور اس کو زوم کر کے یہاں سے اس طرح سے زوم کر کے ڈبل ٹیپ کریں گے اور یہاں سے اپنا چینل جو بھی آپ کا چینل ہیں اس کا آپ یہاں پر لکھ دیں گے نیم اور یہاں سے آپ اس کو ڈن کر کے اوکے کر دیں گے اور اس کو بھی لاکر جناب آپ یہاں پر رکھ دیں گے کچھ اس تردیب سے اس کے بعد فرینڈز آپ پھر سے اس پر کلک کریں گے اور اس کی اس دفعہ ایک اور کوپی لے لیں گے اور کوپی لے لینے کے بعد اس کو زوم کر کے ڈبل ٹیپ کر دیں گے اور یہاں پر آپ لکھ دیں گے فور پاسنگ یہ لکھنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو ڈن کر کے اکے کر دیں گے اور یہاں پر لاکر جناب آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اچھا دوستوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر لیئر پر کلک کر کے یہاں سے مرچ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ان تینوں کو آپ نے چیک مارک لگا کے یعنی جو آپ نے اس کے اوپر لکھا ہیں اس کو چیک مارک لگا کے یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے joint joint کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کر کے اس کو select کر دینا ہے اور یہاں پر دوستو یہ ایک option ہے texture کا اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ موبائل کی گیلری میں جائیں گے اور یہاں سے آپ نے اسی silver texture کو کر دینا ہے select لیکن اس کا یہ جو white حصہ ہے یہ آپ نے select نہیں کرنا اس کو crop کر کے یہ جو بلکل سیلور ہیں اس کو آپ نے سیلیٹ کر کے یہاں سے آپ نے کر دینا ہے اوکے تو یہ ٹیکسٹ ہوئے جناب یہ اس طرح سے سیلور کلر میں کانورٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس پر پھر سے کلک کر کے اسی ٹیکسچر پر اور اس کو یہاں سے کر دینا ہے اینے پر اور یہاں سے آپ کر دیں گے اوکے تو دوستوں یہ آپ کا سیلور پلے بٹن تقریباً ریڈی ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس پلس پر کلک کر گے یہاں سے پرام گیلری پر کریں گے اور پھر سے گیلری میں جائیں گے اور یہاں سے جناب آپ یوٹیوب کا لوگو لے لیں گے یہ لوگو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لوگو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر لیوز کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو اوکی کر دیتے ہیں یہاں پر لاکر فرینڈز یہ آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے اس کو اس کو انیبل کر دیں گے اور اولی رنس جو ہیں وہ بھی ہم یہاں سے بڑھا کر 15 16 پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں اکے اب فرینڈز یہ اسی طرح سے سیلیکٹ رہے گا اور یہاں سے آپ نے اسی سیکشن میں ایک اوپشن ہے آپ کے پاس کلر کا وہ آپ نے یہاں پر ڈھون لینا ہے اور یہاں پر اس کو انیبل کر کے جب آپ اس کو انیبل کریں گے یہ بائی ڈیفالٹ ریڈ ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے فرینڈز بلیک کر لینے کے بعدriet یہاں سے آپ اس کو اکے کر دیں گے اور اس دفعہ آپ پھر سے پلس پر کلک کر کے یہاں سے سیپ پر کلک کریں گے اور اس قرق شیپ آپ یہاں سے لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے لٹا کر کے یہاں پر آپ الاغر بلکل لٹ کی طرح لگتے ہیں اور اس کے آپ اس کو کھ کہ کر دیں گے اور یہاں سے یہ لیئر کا آپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور پھر سے ضائمڈ والے آپشن پر کلک کر کے اس فرور کو اور اس یوٹیوب کا جو لوگو ہیں اس کو آپ اس میں کر لیں گے کوئائنٹ تو جوائنٹ کرلینے کے بعد فرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اسی ٹیکسٹر کو کرتے ہوئے اس کے اندر آپ نے وہیں سیلور کلر ایڈ کر دینا ہے اور اس کا یہ وائٹ حصہ جو ہیں یہ آپ نے کروپ کر کے بلکل یہ سیلور جو ہیں اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کے یہ اس طرح سے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو یہاں پر لاکر رکھیں گے بلکل بلیچوں بیچ یہ رکھ لینے کے بعد فرینڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیلور پلے بٹن جو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہیں پھر سے فرینڈز آپ نے لیئر پر کلک کر کے یہاں سے اس کونے والے اوکشن پر کلک کر کے تینوں کو چیک مارک لگا کر یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے مرج اور یہ اس طرح سے سب ہو جائیں گے آپس میں ڈوائنٹ اب آپ نے اس کو ذرا سا اوپر کر دینا ہے یہاں سے تاکہ یہ آپ کا پلے بٹن جو ہیں یہ سائز میں بلکل برابر رہیں اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آ جانا ہے شیڈیو پر اور یہاں پر آپ ٹک کر کر کے اس کو کر دیں گے اینیبل اینیبل کر لینے کے بعد فرینڈز آف سٹ ایکس جو ہیں یہ نیچے والا اس کو آپ تقریباً دین پر رکھیں گے اور کسی طرح اس نیچے والے کو بھی آپ دین پر رہ دیں گے اور یہ بلر کا جو ہیں اس کو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ جا ہیں کہ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اوکے اب فرینڈز آپ کا سیلور پلے بٹن بلکل ریڈی ہو چکا ہے لیکن اس کا جو بیک راؤن ہے یعنی یہ بیک گراؤن کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے لئے فرینڈز یہ جو ڈبل پیجز کا اوپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں پر یہ ایک اوپشن ہے گیلری کا تو یہاں پر کلک کر کے آپ گیلری سے اپنی مرسی کا پکچر بیک گراؤن پر لگا سکتے ہیں تو میں یہاں سے ایک پکچر لے لیتا ہوں اس کے بعد فرینڈز ہم اس طرح سے یہاں پر اس کو کر دیں گے اوکے اور جہاں آپ چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹا بڑا یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ کر لینے کے بعد فرینڈز اب اگر آپ چاہیں تو اس کا بیک گراؤن بلکل خالی رکھ سکتے ہیں اسی ڈبل پیجز پر کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس یہ اوپشن ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کا بیک گراؤن بلکل خالی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب آپ کا اگلا کام ہے کہ یہاں پر کلک کر کے الٹرا ہیں اس پر کلک کر کے اس سے آپ کی کولیٹی اچھی رہے گی اور یہاں سیوٹو گیلری یہاں پر کلک کریں گے تو ڈائریکٹلی یہ پکچر آپ کی گیلری کے اندر جا کر سیوٹ ہو جائے گا تو دوستوں یہ تھی آج کی ایک چوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور مل گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمیٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ